موڈل اور بولیورڈ ایکٹرز ریا چکرورٹی دنوں دن سوشان سوسائیڈ پرکرن میں بری طرح پستیمی نظر آ رہی ہیں دراصل جب سے سوشان کے پتہ کیکے سنگھ نے ریا کے خلاف کیس درج کروایا ہے تب سے پورا ماملہ ریا پر آ کر کیندرت ہو گیا ہے بتا دے کہ کیکے سنگھ نے پڑھنا کے راجیو نگر تھانے بھی ریا کے خلاف کیس درج کروایا تھا اور ان پر کئی سنسنی کھیج آروپ لگائے تھے کیکے سنگھ کا کہنا ہے کہ اس لیا نے سوشانت کی کروڑوں روپے لوٹ رہے اور انہیں آتھ مکتے کی لئے اپس آیا لہٰذا پرورتن نے دیش آلہ ملی لانڈرنگ کے انگل سے ریا چکرورٹی سے پوچھتاچ کر رہی ہے گورٹ لیوے کی ایڈی اور سی بی آئی اس پورے ماملے کی تہہ تک جانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں حالانکہ سوشانت کی اس کی گتی ابھی تک نہیں سلت سکی ہے یعنی ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ سوشانت کی ہتیا ہوئی ہے یا انہیں نے آتما ہتیا کی ہے بہلے یہ پورا پرکرن لمبا کچھا چلا جا رہا ہو لیکن ان سب کے بیچ ایک بات جو تہہ ہے وہ یہ کی ریا کی ساتھ پر بڑھتا ضرور لگ چکا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس ماملے میں ریا کا نام آجے سے ان کی ایمیج پر کافی برا اثر پڑھ رہا ہے بتا دے کی ایک طرف جہاں شوشانت کے پتہ نے ریا پر کئی طرح کے گمبیر آروف لگائے ہیں تو وہیں دوسری طرف ٹی وی چینل اسے لے کر سوشل میڈیا تک ہر جگہ ریا کو سوالوں کے کڑکڑے میں کھڑا کیا جا رہا ہے یہاں تک کی سوشل میڈیا پر شوشانت کے چہہتے یہ مان چکے ہیں کہ ریا کے وجہ سے ہی شوشانت کی جانگری اور وہی کرملنگ ہیں انہی سب حالاتوں کو دیکھتے ہوئے فلم میکر لوم ہرش نے کچھ چوکانے والے کھلا سے کیے ہیں لوم ہرش نے کہا کہ ریا کا کریئر ختم لوم ہرش نے کہا کہ ریا کی ایمیج اب مٹی میں مل گئی ہے اور ان سب چیزوں کی بجے سے ان کا کریئر بھی لگ بھگ ختم ہو چکا ہے لوم ہرش نے بتایا کہ وہ اپنی اگلے فلم میں ریا چکرورتی کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ریا کا نام ان دنوں سوشانت سوشانت پرکرن میں جم کر اچھالا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب میں اپنی فلم میں ریا کو نہیں لوں گا لوم ہرش نے یہ بھی کہا کہ ریا بہت سے رہے سے چھکا کر بیٹھی ہیں وہ بہت کچھ جانتی ہیں وہ یہی نہیں رکے انہوں نے آگے کہا کہ ریا سوشانت کی گرل فرنٹ تھی اور انہیں آگے آ کر ضرور بولنا چاہیے ریا چھپ کیوں رہی ہیں لوم ہرش نے آگے کہا ریا تو بہت چلا رہی تھی کہ انہیں سی بی آئی جاچ چاہیے اور اب جب سی بی آئی اس پورے پرکرر کی جاچ کر رہی ہے تو ریا گائب کیوں ہیں وہ کیوں چھپ رہی ہیں وہ بہت ساری باتیں جانتی ہیں اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے نشک طور پر اب ان کا کریہ ختم ہو چکا ہے انہیں کوئی بھی اپنے فلم میں کاسٹ کرنا نہیں چاہے گا لوم ہرش کہتے ہیں کہ اگر ریا کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کا نام نہ لے کر بچ جائیں گی تو وہ غلط سوچ رہی ہیں جنتا اب انہیں کبھی سویکار نہیں کرے گی فلم لے کر لوم نے کہا کہ اگر وہ واقعی سوشان سے پیار کرتی ہیں تو انہیں سامنے آ کر بولنا چاہیے نشہ دوستو آپ میں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے فلحال آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یدی آپ کا کوئی سجھاو ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیٹ کو لائک کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ